قرآن کی سورہ عالمان میں عالمان کی ایک صفت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے وَالْقَادُ مِنِ الْغَيْضِ وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو ماف کرنے والے دیکھیں یہ بہت زیادہ سورتی کی بات ہے کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ انسان نے کریٹ نہیں کیا ہے غصہ بھی ایک کریشن ہے وہ کریشن کا ڈالمائٹی کا ہے عیسائیس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی غصہ کو پی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کریٹر نے غصہ کی پیدہ کیوں کیا اگر گارڈ آلمائٹی نے غصہ کی پیدہ نہ کیا ہوتا تو غصہ آتا بھی نہیں اس پر سوچتے ہوئے یہ سوال آتا ہے کہ ایک طرف خالق نے غصہ کو پیدہ کیا اور دوری طرف انسان کو یہ حکم دیا کہ تم غصہ کو پی جاؤ غصہ کو کنٹرول میں رکھو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کو یہ مطلوب ہے کہ انسان کے مائن میں مستقل طور پر ایک انٹلیکچول سٹریکل جاری رہے ایک ذہنی جدجہت نہیں ادھر غصہ آئے ادھر غصہ کو دبایا جائے ادھر غصہ آئے ادھر غصہ کو کنٹرول کیا جائے اس طرح سے آپ کے مائن میں ایک پرسپیشول سٹریکل جاری ہو جاتی ہے جسے معنی ہے کہ یہ انٹلیکچول سٹریکل ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے ونہیں ایسا کیوں خالق کرتا سچی بات ہے کہ یہ ذہنی ارتقاء کے لیے یا انٹلیکچول ڈیورپمنٹ کے لیے سب سے بڑا سوچ ہے ذہنی ارتقاء ہوتا ہی ہے اس وقت جب کہ ذہن میں ایک سٹریکل جاری ہو ایک ذہنی جدرہت جاری ہو اگر آپ مائن اسٹریکڈنٹ ہو آپ مائن سویا ہوا ہو آپ مائن میں بالکل اتمرانک حالت ہو کہ کیا ہوگا مائن کے اندر کوئی فکری جدرہت جاری نہیں ہوگی انٹلیکچول اسٹریکل نہیں ہوگا تو ایسا انسان ایسا انسان فکری اتبار سے ڈرڈ بن جائے گا فکری اتبار سے ڈرڈ مائن فکری اتبار سے ڈرڈ بن جائے گا اتبار سے ڈرڈ بن جائے گا موسیقی